یہ ٹی سی ایس کی ایج ایم سے کچھ خاص باتیں لے کر آئے ہیں آپ کے لئے کشل گپتہ کشل بتائیے بلکل سر تین بڑی باتیں ہیں جس پر ہمیں فوکس رکھنا چاہیے ٹی سی ایس کی ایج ایم میں جو کی چیئرمن این چندر شیگن صاحب نے کہی ہے سب سے پہلا تو ڈیجٹل انڈیا ایکٹ کو لے کر انہوں نے پھر سے ایمفیسائز کیا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر جو آئی ٹی ایکٹ سن دو ہزار میں لائے گیا تھا وہ اب 20 سال پرانا ہو چکا ہے اور پچھلے 20 سالوں میں کافی بڑے بدلہ آپ کو آئی ٹی میں آتے ہوئے نظر آئے ہیں ان فاکٹ یہاں پر وہ یہی اسی چیز پر ایمفیسائز کر رہے ہیں کہ آپ بہت ہی جلد دیجٹل انڈیا ایکٹ نئے آنا چاہیے جس میں دیجٹل لاؤز جو ہے کلیرلی سپیسیفائیڈ ہو خاص کر پریویسی ایشیوز کو لے کر یہاں پر بڑا فوکس جو ہے ان چندر شیگن صاحب کا رہا ہے دوسری بڑی بات چار بڑے ٹرینڈز انہوں نے نوٹ کی ہیں آگے آنے والے سمیے کے لیے جس میں سب سے پہلا ہے دیجٹل ٹرانزیشن جیسا کہ ہم پینڈیمک کے بعد دیکھی رہے ہیں کہ یہاں پر کافی بڑی سپائک ہوتی بھی دیکھی ہے خاص کر ایریاز لائک آرٹیفیشل انٹیلیجنس مشین لرننگ اور ڈیٹا انیلٹکس کے سپیس میں انرجی ٹرانزیشنز بھی ہو رہا ہے پورے کے پورے ورلڈ اگر آپ دیکھیں ورلڈ اوور گرین ایکنومی کی طرف بڑھ رہے ہیں ساتھی تیسری بڑی چیت سپلائی چین ٹرانزیشن ہو رہے ہیں تو سپلائی چین کی جو ایشیوز ہو رہے ہیں اس کو آگے چل کر یہ کہہ رہے ہیں کہ ری بیالنسنگ ہونی چاہیے ان فاکٹ ٹیلین ٹرانزیشن چوتھا بڑا ٹرینڈ ان کو نظر آ رہا ہے جس میں ڈائیورس اور انکلوسیف گلوبل ٹیلینڈ پول جو ہے اس پر اب بڑا فوکس بنتا ہو جا رہا ہے کیونکہ پورے ورلڈ اوور اگر آپ دیکھیں تو انٹرنیٹ سے یہ کنیکٹیڈ ہے اور گلوبل ٹیلینڈ بیس ہم نے دیکھی لیا ہے کہ پینڈیمک کے دوران بھی ورک فروم ہوم پروڈکٹیویٹی بھی بڑھتی بھی دکھ رہی ہے اور تیسری بڑی چیز وہ تھا گلوبل گروتھ کو لے کر جہاں پر انہوں نے ہائیلائٹ کیا ہے کہ روس اور یوکرین کے بیچ میں جو issues ہوئے ہیں اس وجہ سے commodity inflation تو ہوئی ہے ساتھی کچھے تیل میں اور gas prices میں جس طرح کی تیزی دیکھنے کو ملی ہے اس وجہ سے high inflationary environment اور low growth scenario ہوتا ہوا دیکھے گا پر اس بیچ میں بھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو major economies ہے انڈیا اس میں سب سے fastest growing economy ہو سکتی ہے 7.8% کے ریٹ کے ساتھ تیزی دیکھنے کے ساتھ